اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نزلے کے ساتھ چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں جیسے میں نے ذکام کی دیفنیشن کی پھر اس کے بعد میں نے نزلے کی دیفنیشن کی جو خوشکی سے پیدا ہوتا ہے جو خوشکی سے نزلہ پیدا ہوتا ہے وہ ٹی بی تک نوبت پہنچتی ہے لیکن جو بائن سائٹ کا نزلہ پیدا ہوتا ہے اس کا تعلق بائن سائٹ سے مطلب جو انسان کے جگر کے دواوں سے پیدا ہوتا ہے جب انسان کے جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے تو ایسے نزلے کا تعلق انسان کے اپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے اس قسم کے نزلے کا جو پانی ہوتا ہے یا اس کی رتوبت ہوتی ہے وہ گھاڑا ہوتا ہے پیپ کی مانند ہوتا ہے اور ییلو کلر کا ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں آتا ہے یہ یاد رکھیں کہ جس بلگم کا کلر سبزی مائل ہوگا یا سفید ہوگا اس کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہوگا جس بلگم کا کلر بلیک کلر کا ہوگا یا براؤن براؤن شیر دے گا یا جیسے گدلہ گدلہ ہوگا تو ایسے بلگم کا تعلق انسان کے مسک سسٹم کے ساتھ ہوگا جہاں پہ انسان کے جسم میں خوشکی زیادہ بڑھ جاتی ہے کونسٹی پیشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب تھرڈ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائٹ سائیڈ پہ جو نروس سسٹم کے ساتھ تعلق ہے زکام کا اور جو خوشکی سے نزلہ پیدا ہوتا ہے وہ انسان کی بیک سائیڈ سے خارج ہوتا ہے یہ بیک سائیڈ سے مطلب جو ہمارا گودی کا ایریا ہے اور یہ جو نزلہ جس کی ہم اب بات کرنے لگے ہیں آپ سے اس کا تعلق انسان کے اپ سسٹم کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رائٹ سائیڈ کا تعلق رائٹ سائیڈ کی آنکھ آگئی یہ آپ کا ایر کان آگیا آپ کا اور رائٹ سائیڈ کی آنکھ آگئی یہ پورا جو پورشن ہے کان کے پیچھے سے اور یہ سینٹر تک یہ رائٹ سائیڈ کا حصہ انسان کے اساب سے متعلق ہے انسان کے اپنے نروس سسٹم سے متعلق ہے اس میں اس کا ڈریکٹر انوالو ہے یہ اور جو ہمارا بیک حصہ ہے یہ انسان کے مسکولر سسٹم انسان کے دل سے متعلق ہے اور جو انسان کا بائیں حصہ ہے یہ ب بائیں آنکھ بائیں کان ناک کا نتھنا اور بائیں آپ کا ایر بائیں بائیں کان آپ کا اور یہ سی طرح بائیں کان کی بیک سائیڈ سے آ جائیں تو یہ حصہ ہمارا بنتا ہے انسان کے اپیتھیلل سسٹم سے متعلق جو زکام کا مسئلہ ہے زکام کے معاملات ہیں اس میں انسان کے جو یورن کا کلر ہے وہ ہمیشہ وائٹ ہوگا اور جو خشکی سے نزلہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر جب بھی یورن کا کلر ہوگا وہ کبھی ییلو ہوگا کبھی ریڈ ڈش میں ہوگا کبھی وہ وائٹ ہوگا مکس کلر ہوگا کیونکہ ایسی حالت میں کنڈیشن ایک جیسی نہیں رہتی بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں کہ جن کا یورن کا کلر مسلسل ریڈ اس میں رہنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کبھی پیلا ہو جاتا ہے کبھی وائٹ ہو جاتا ہے لیکن جو انسان کا نزلہ انسان کے جگر سے متعلق ہے اپیتھیلل سسٹم جس میں اس کا کلر ییلو ہوتا ہے اور پیپ کی ماند ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے ایسی حالت میں یورن کا کلر ہمیشہ گولڈن کلر میں رہے گا جیسے سونے کا کلر ہوتا ہے ییلو کلر میں رہے گا اور جب تک وہ ییلو کلر میں رہے گا اور جگر کا دباؤ برقرار رہے گا اس وقت تک نزلہ ختم ہونا ممکن نہیں اب اس کی مثال ہم یوں دینا چاہتے ہیں کہ دماغ میں سے بلگم کیسے خارج ہوتا ہے دماغ میں سے بلگم ایسے خارج ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کپڑے کو کسی چیز میں پانی میں ڈپ کرتے ہیں ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو اگر سیدھا نکال کے اس کو دیوار کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو وہ تمام کا تمام پانی اس میں جذب ہو جائے گا لیکن اگر ہم اس کپڑے کو نکال کے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں ایک سائیڈ اور ایک سائیڈ کو اور دونوں کو ہم نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں دونوں پہ ہم سلورٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے جیسے ہم ان کو سلورٹ ڈالتے جائیں گے اس کے اوپر دباؤ دیتے جائیں گے اس کو گھوماتے جائیں گے تو وہ شرنک ہونا شروع ہو جائے گا شرنک ہونے سے کیا ہوگا پھر اس کپڑے میں جتنا پانی ہوگا وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا تو سیم اندر کے جو انسان کے دماغ کے اندر اللہ پاک نے سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک نے رتوبات رکھی ہیں اس میں پانی ہوتا ہے جیسے ہی کسی ٹیشو کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے تو دباؤ بڑھنے کی وجہ جب وہ شرنک ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ پانی خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اب یہ پانی کے خارج ہونے کی تینوں کی علامت الگ الگ ہیں تینوں کی وجوہات الگ الگ ہیں تینوں کا علاج الگ الگ ہے اگر ہم تینوں کو ایک ہی سسٹم میں کھڑا ہو کے دیکھیں گے تو یہ ناکامی ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب ہم تھندک سے رزقام ہوگا تو ہمیں دل کو ایکٹیو کرنا ہوگا اور ہمیں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا ایسا چھوارا ہے جیسے بھونے میں چنے ہیں اسی طرح ہی جاتے خوشکی میں اس میں ہمیں بٹیر کا استعمال کرنا پڑے گا یخنی کا یا دیسی مرگی کی یخنی کا استعمال کرنا پڑے گا یا ہمیں خجور کا استعمال کرنا پڑے گا یا ہم اس کے علاوہ سرسوں کا تیل ڈال کے اس کے اندر اس کی یخنی تیار کر کے وہ لینا پڑے گی اس کا استعمال کریں گے ہم بکرے گوشت کا بکرے کی یخنی کا استعمال کریں گے عام کا استعمال کریں گے انجیر کا استعمال کریں گے لیکن اگر ہم حرارت کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں یا ہمیں جو لیفٹ سائیڈ سے ہمارا بلگم خارج ہوتا ہے بائن نکنے سے بلگم خارج ہوتا ہے تو ایسی کیفیت میں جب ہم ٹریٹمنٹ کریں گے تو ہم تمام گرم چیزوں کو بند کر دیں گے اور ایسی چیزوں کا استعمال کریں گے جو دماغ کو طاقت دینے کا باعث بنیں ایسی کنڈیشن میں مکھن کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے دودھ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ ٹائپ ون جیسی ہمیں زکان کی کیافیز بتائی تھی اس میں دودھ کا استعمال نہیں ہو سکتا بلگم جو خوشکی کے ویسے پیدا ہوتا ہے بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دودھ کا استعمال کروایا جاتا ہے لیکن جب تب کروایا جاتا ہے جب رتوبات خوشک ہو جائیں اور دوسرے انسان کے اندر اس انسان کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ ڈیکٹ حرارت کو برداشت کر سکے ایسی کنڈیشن میں پھر اس کو بھی دودھ کا استعمال کروایا جا سکتا ہے اور یہ جو تھرڈ کنڈیشن ہے جس میں یلو کلر کا بلگم خارج ہوتا ہے اس میں تبہ شیر اور چھوٹی الائچی اور اس میں ملٹھی اور اس کے اندر سہاگہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ایسی چیزوں کا استعمال کروایا جا سکتا ہے جو کہ انسان کے ایپیتھیلل سسٹم کے دباؤ کو کم کرے گا یاد رکھیں کہ جیسے ہی حرارت کم ہوگی اور تو انسان کا ایپیتھیلل سسٹم تحلیل کی حال میں چلا جائے گا تو جس سے پھر نتائج کیا نکلیں گے کہ جو تیزی کی وجہ سے جو دباؤ کی وجہ سے جو ٹیشو شرنک ہو رہے تھے سکیڑ کا شکار تھے وہاں سے بلگم نہیں چڑھ رہا تھا وہ کھلنے کے بعد بلگم وہاں پہ جذب ہو جائے گا اور یہ ایک صورت ہوگی جو انسان کو مستقل صحت کی طرف لے کے جائے گی ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمنٹری ویڈیو کے ساتھ اپنا اپنے دوستے آپ کو خیال رکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ضرور اگاہ کریں ہم علیہنہ علیہ بلاللہ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ